دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو انار کے فوائد بتائیں گے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے تو آپ بتانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ بھی انار کھائیں تو آئیں آج انار کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جدید سینسی تحقیق کے مطابق انار انگنت غزائی اجزاء اور ایک سو سے زائد فائٹو کیمیکلز سے بھرپور ہیں کیمیکلز کینسر سے بچانے کے علاوہ دل کو بھی بہترین حالت میں رکھتے ہیں انار کا رس، پروسٹیٹ، کینسر کا خطرہ کم کرنے اور سرطان کے بعد کی صورتحال کو مزید پھیلنے سے روکتا ہے اور دیگر بہت سے اقسام کی کینسر میں انار اور اس کے رس کی افادیت ثابت ہے حضمے میں مددگار ہے جی میدے اور آنتوں میں اندرونی جلن بہت سی بیماریوں کی جڑ سمجھی جاتی ہے جو مؤثر انداز میں خاتمہ کرتا ہے سید الانبیاء کی ذات اقدس انسانیت کے لیے سراپہ رحمت ہے فخر موجودات نے نہ صرف روحانی زندگی میں انسانیت کی رہنمائی کی بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شخصیت انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیب و سیعت کے بارے میں مختلف غزاؤں کو استعمال کیا تاکہ امت مسلمہ بھی اللہ تعالی کی نعمتوں سے استفادہ کرے ان پھلوں کو سید الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پسندیدگی کا شرف حاصل ہوا ان میں انار سرفرست ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ہوتا ہے سید الانبیاء کے ارشاد گرامی کا صدقہ ہے کہ انار حیرت انگیز شفائی حسرات کا حامل ہے نہ صرف انار بلکہ اس کے درخت کا ہر جزو مفید ہے انار کا چھلکہ پھول اور درخت کی چھال اتبا دوا کے طور پر تجویز کرتے ہیں یہ غزائی اجزاء سے برپور ہے ایک چھٹانک انار میں چھتیس غزائی حرارے قوت ہوتی ہے گویا رسدار پھلوں میں انار سب سے قوی پھل ہے یہ خون کی کمی اور کمزوری کے لیے سب سے مفید پھل ہے انار بعض اوارز کے لیے بہت مفید ہے دست پیچش کیا جی متلانہ پیٹ کے کیڑے زیابت یعنی شوگر جگر کی خرابی میں مؤثر عمل کرتا ہے دل کو طاقت دیتا ہے خون کے زیادہ دباؤ ہائی بلڈ پریشر بے خوابی سیزابی مادہ پشاب کی جلن میں مفید ہے انار کی تین اقسام ہیں خٹا انار میٹھا انار اور بے خٹا انار یعنی خٹ میٹھا جنگلی اور پہاڑی انار کے دانوں کو سکا کر انار دانہ تیار کیا جاتا ہے پہلی قسم ہے جی میٹھا انار جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے جسم میں امدہ خون پیدا کرتا ہے پیاس بجھاتا ہے اور تپش کو کم کرتا ہے بخار دست پیچش کی صورت میں مفید غزہ ہے پشاب کی جلن اور تیزابی مادہ زیادہ ہونے کی صورت میں فیدہ مند ہے یرکان استسکہ خفگان اور دستوں میں مؤثر ہے خٹا انار خٹا انار بالعموم سرخ ہوتا ہے میدہ اور جگر کے لئے بالخصوص مفید ہے خون اور سفرا کے جوش کو تسکین دیتا ہے تبخیر میں فیدہ مند ہے بے کھٹا یعنی کھٹ میٹھا انار انار کی تیسری قسم کھٹ میٹھا انار ہے جسے انار میں خوش بھی کہا جاتا ہے انار کی یہ قسم خون اور سفرا کے جوش کو تسکین دیتی ہے جگر اور میدہ کی تقویت کا سمان پیدا کرتی ہے ہچکی کیا اور دست میں فیدہ مند ہے اسے کھانے سے حاملہ عورتوں کو مٹی کھانے کی خواہش نہیں ہوتی انار غذا کے علاوہ مفید دوا بھی ہے بچوں کے دست یا پیچش کی صورت میں انار کا رس ایک چمچ تین گھنٹے بعد پلائیں اس سے فوری فیدہ ہوگا کیا اور مطلی کے لئے انار دانا اور پودینہ کی چٹنی مفید ہے خونی بواسیر کے لئے انار کا چھلکہ رات کو بھگوئیں صبح اس پانی سے آپ دست کریں قرآنی پیچش میں انار کا یونانی مرقب جوارش انارین بھی بے ہر مفید ہے انار گونا گو فوائد کا حامل ہے اسے روزانہ استعمال کرنا چاہیے انار کھاتے وقت نمک لگا لیا کریں یہ سارے فوائد آپ کو بتائے گئے ہیں جن لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا موسیقی